آدھاب ناظرین ابھی ہم لوگ اس وقت موجود ہیں شہر حدراباد کا مشہور فلائی اوور فلکنوما فلائی اوور جو پرانے شہر کے علاقات کو آپس میں جوڑنے کے لیے کافی زیادہ مشہور ہے فلکنوما فلائی اوور مارچ کی ایک تاریخ سے کنسٹرکشن کے لیے بند کر دیا گیا تھا چونکہ فلائی اوور پرانا اور بوسیدہ ہو گیا تھا اور اس کے کنسٹرکشن کے لیے فلائی اوور کو بند کیا گیا تھا اور حکومت کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے چھے مہینے کا ٹرائیفک ڈائیورجن وقت مانگا گیا تھا اور ایک جیو جاری کیا گیا تھا جس میں فلکنوما سے ہوتے ہوئے جو ٹرائیفک جا رہی ہے اسے دو تین راستوں کے ذریعے ڈیوائٹ کر دیا گیا تھا دوستو چھے مہینے تو گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک فلائی اوور کا کام مکمل نہیں ہوا ابھی آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں فلائی اوور کا ایک جو حصہ ہے آدھے فلائی اوور کا جو ایک طرف کا حصہ ہے وہ ایک طرف کی روڈ کا کام تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے روڈ یہاں پر سیمیٹ روڈ بن چکی ہے ایک دو دن پہلے یہاں پر سیمیٹ روڈ ڈالی گئی ہے آج میں یہ کیوں آپ کو سنا رہا ہوں وہ اس لیے چونکہ انیس اکٹوبر یعنی منگل کے دن ربیل اول شریف بارہ ربیل اول کے دن ہیدر آباد میں ایک بہت بڑی ملاد ریلی نکالی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ کموبیچ دس لاکھ لوگ شمولیت کرتے ہیں اور جن میں آنے والوں میں پرانے شہر کے کئی ایسے علاقات ہیں جو اس فلائی اوور کا استعمال کرتے ہوئے چارمینار کی جانب جاتے تھے چاہے وہ پہاڑی شریف مہشورم سے آ رہے ہوں چاہے وہ بلہ گڑا کاٹے دان سے آ رہے ہوں یا پھر چاہے حافظ بابا نگر یا سنتوش نگر کے علاقات سے آ رہے ہوں وہ پرانے شہر کو جانے کے لیے اسی فلائی اوور کا استعمال کرتے تھے اور چارمینار کے پاس جب یہ ریلی پہنچتی تھی تب یہ فلقنما فلائی اوور بہت اہم رول پلے کرتا تھا ہم نے سنی انیٹڈ فوروم آف انڈیا کے فاؤنڈر جناب سید اولیہ حسینی الماروف مرتضہ پاشا سے اپنے انٹرویو میں خاص بات کے دوران ان سے سوال کیا تھا کہ جس طرح گنیش ویسرجن کے وقت یہاں پر اس فلائی اوور کا چونکہ کام اتنا مکمل نہیں ہوا تھا اس کے باوجود بھی برادران وطن کے لیے اس فلائی اوور کو کھولا گیا تھا ایک دن کے لیے تو کیا ربیل اول کے دن بھی یعنی بارہ تاریخ کے دن ربیل اول کی کہ اس فلائی اوور کو کھولا جائے گا تو انہوں نے ہمارے بات کا جواب دیتی ہے نہ صرف یہ کہا کہ ہم تجویز بلکہ ہم تجویز کے ساتھ ساتھ مطالبہ کریں گے کہ اسے کس طرح سے بھی کھولا جائے اور الحمدللہ کل کے دن خبر آئی کہ سنی انیٹڈ فوروم آف انڈیا کی تجویز پر ڈی سی پی ساؤت زون نے تیقن دیا ہے کہ وہ اس فلائی اوور کو جل سے جل کھول دیں گے ایک دن کے لیے اس فلائی اوور کو کھول دیا جائے گا اور جو جتنے لوگ ملاد ریلی کے لیے آئیں گے اس جانب سے جیسا کہ میں نے ابھی کہا جتنے علاقات کا نام میں نے لیا وہاں سے آنے والوں کے لیے کافی سہولیات ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ہیوی وییکل کو بھی یہاں سے جانے دیا جائے اتمنان کے ساتھ جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے ایک طرف کا راستہ کھولا جائے گا ادھر سے آنے والوں کو یہاں سے نہیں آنے دیا جائے گا بلکہ جو ادھر سے جائیں گے شاید ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ راستہ کھولا جا سکتا ہے سنی یونائٹڈ فوروم آف انڈیا نے ڈی سی پی ساؤڈ زون سے بھی ملاقات کی زونال کمیشنر سے بھی ملاقات کی دونے نے یہ تیقن دیا ہے کہ انیس اکٹوبر کو اس فلائی اوور کو ایک دن کے لیے کھول دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں دوسری کام کتنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا میں نے کہا کہ ایک طرف کا کام مکمل ہو چکا ہے یعنی ایک طرف کی جو سڑک ہے آدھے فلائی اوور کی ہے مکمل ہو چکی ہے اب اس کے بازو کا کام ہے پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ریل ویٹ ٹریک کو ڈسٹرپ نہ کرتے ہوئے جو ٹنل ریل ویٹ ٹریک کے اوپر سے جا رہا ہے اس ٹنل کو گرا کر کے نئے ٹنل کا کنسٹرکشن کرنا اب وہ کتنا وقت اور لگ سکتا ہے یا بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ جس طرح نئے شہر میں تیزی کے ساتھ کام انجام دیے جاتے ہیں نئے شہر میں کچھ ہی مہینوں میں فلائی اوور کے کام مکمل ہو جاتے ہیں جبکہ پرانے شہر کے ساتھ یہ نائنصافیہ ناخاویلے خبول ہے حدراباد میڈیا ٹائم سی نائنٹین ایکسپریس ٹی وی اور دکنڈیلی کے لیے حدران علی خان کے ساتھ میں حبیب مسود